بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں لکھر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے کرنچی منچی سوپر ڈوپر سوپر کرسپی بیکری سے بہترین کھاری بسکٹ جس کو ہم چائے کے ساتھ اکثر استعمال کرتے ہیں گھر پر ایک کپ مہدے کے ساتھ آپ ڈیر ساری کھاری بنا سکتے ہیں اور مہینے بار آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں سٹور کر کے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ بھی بنا سکے بہترین کھاری تو چلیے بنانا شروع کہتے ہیں زبردستی ریسپی کو تو سب سے پہلے یہاں پر باول میں ہم لے لیتے ہیں میدہ میدہ میں نے یہاں پر ایک کپ لیا ہے میدے کو آپ چاند کے ڈالیں اور چھٹکی پر ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ اس کو گہو کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں زیرہ زیرے کو آپ اس طرح سے مسل کر ڈالیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ اس کی جگہ جوائن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون ہم اس میں گھی یا آئل ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک کپ میں میں نے تین ٹیبل سپون گھی ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے میدے میں اچھی طرح مسل مسل کے مکس کریں تاکہ جو تیل ہے وہ میدے میں اچھی طرح ایک جان ہو جائیں تو ساری چیزوں کو میں نے آپس میں اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب پانی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے ایک ساتھ پانی کبھی بھی نہ ڈالیں اور ایک سوفٹ سائز کا ڈو ریڈی کریں گے ڈو جو ہے اس کا وہ ہم نے سخت نہیں رکھنا اس کے لئے نارم سی ڈو چاہیے ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے گون لیا آپ کو لگ رہا ہے نا چپ چپ آسا تو اسی طرح کی ڈو ہمیں چاہیے اور پانچ منٹ ہم اس کو میش کریں گے اور پھر دس منٹ اس کو ریسٹ دیں گے جب تک یہ ریسٹ کرتا ہے تب تک ہم اس کے لئے بناتے ہیں ساٹا جو کہ ہمارے جو کاری ہے اس میں لیئر بنانے کے لئے ہم استعمال کریں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون میدہ اور ایک ٹیبل سپون کان فلور اور تقریباً تین چار ٹیبل سپون ہم اس میں گی ڈالیں گے آپ آئل کبھی استعمال کر سکتے ہیں یا دیسی گی کبھی استعمال کر سکتے ہیں اس لئے بہت اچھے سے بنے گی اور جو کاری ہے وہ بہت خستہ بنے گی تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر کے ریڈی کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون گی میں نے اور اس میں ڈال دیا ہے اور اچھی طرح اس کی مکسنگ کر دی ہے تو ساٹا ہمارا تیار ہے اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں ڈو کی طرف تو ڈو جو ہے وہ بس ریڈی ہے تقریباً ریسٹ اس کو مل چکی ہے دو منٹ اور مسل لیں گے بس اب ہم کاری تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کر لیا ہے تو اس کو پیڑا سا بنا لیں گے تو اس کا ایک میں نے پیڑا سا درمیانہ سا ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کو چار پیسز میں کارٹ لیں گے چار برابر پیسز کر لیں اس کے یہ دیکھیں پیسز میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لیئر بنی ہے ایک دفعہ پیڑا بنانے سے اسی طرح کی لیئر ہمیں چاہیے تو اس کو ایک دوسری کی اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں چاروں مینے اوپر نیچے رکھ دیئے ہیں اور ہاتھ سے اچھی طرح اس کو پہلے پہلا دیں گے اور اس کے بعد بیلن سے ہلکا سا اس کو بیل لیں گے بس بہت زیادہ نہیں بیلنا توڑا سا ہی اس کو بیل لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح آپ اس میں چپک جائیں تو اچھی طرح بیل لینے کے بعد ہم دوبارہ سی اس کی کٹنگ کر دیں گے اسی طرح جیسے پہلے ہم نے چار حصوں میں کٹ لیا تھا یہ لیئر ڈالنے کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی اور زبردست سے اس کی لیئر آئی ہے اسی طرح جیسے ہمیں چاہیے تی لیئر اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے ایک ایک پیس اٹھا کے سب کے الگ الگ پیڑے بنا لیں گے چار اور ایک جو پیڑا ہے وہ ہم لے لیں گے اور کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بیل لیں گے اچھی طرح سے اس کو آپ نے بیل لینا ہے بہت ہی باریک اور پتلی سی چپاتی جس میں دیکھیں انگلیاں نظر آرہی ہیں میری تو ایک ریڈی ہے اب باقی کی جو روٹیاں ہیں وہ بھی ہم اسی طرح سے بیل لیں گے جو دو روٹیاں ہیں نا ان سے ہم ایک پیس بنائیں گے تو یہ دیکھیں دو ریڈی ہے تو باقی بھی اسی طرح ریڈی کر لیں گے اب ہم ایک روٹی لے لیں گے اور کاؤنٹر پر اس طرح سے رکھ دیں گے اور جو ساٹا ہم نے ریڈی کر لیا تھا وہ تھوڑا سا لے لیں گے ایک ٹیب سپون کے برابر اور روٹی پر ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہاتھوں کی نظر سے پہلا دیں گے چاروں طرف برابر پھر اس کے بعد جو دوسری روٹی ہے وہ ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے اور اوپر سے ایک ٹیب سپون اور ڈال دیں گے یہ امیزہ یہ کاری کو خستہ بنانے کے لئے انتہائی ضروری ہے تو اچھی طرح سے اس کو پہلا لیں گے اور پہلا لینے کے بعد اس کو اس طرح سے فولٹ کر دیں گے اور اوپر سے دوبارہ یہ لگا دیں گے امیزہ اور دوسری سائٹ سے بھی فولٹ کر دیں گے اور اوپر سے بھی لگا دیں گے چاروں صد سے ہم نے اس کو یہ سائٹہ لگا دینا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے فولٹ کر دیں گے اور ایک پیس اس کا ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایک پیس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا پیس بھی ریڈی کر لیں گے سیم وہی طریقہ ہے سائٹہ ڈال دیں گے پہلا لیں گے اور روٹی سکیو پر رکھ دیں گے اور اسی طریقے سے اس کا بھی پیس ریڈی کریں گے تو دونوں پیس ریڈی ہے تو بس اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور جو پہلے ہم نے تیار کر لیا تھا وہ اٹھا لیں گے اور تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور بیلن سے اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے بہت زیادہ پتلہ نہیں بیلنا اور نہ ہی زیادہ موٹر رکھنا ہے اس کو میں نے بیل لیا ہے دیکھیں اب ہم اس کے جو پیسز ہے پیٹیز کی وہ کٹ لیں گے آپ اپنے مرضی سرمبائی میں بھی اس کو شیپ دے سکتے ہیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو وہ دے دیں میں نے اس کو دو دو انچ کے برابر مرکیٹ والے سٹائل میں چکور شیپ دے دی ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کٹ لیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو اٹھا کر اس طرح سے پلیٹ میں رکھ دیں گے سارے اور جو دوسرا پیس ہے ہمارے پاس اس کو بھی اسی طرح سے ہم بیل کر تیار کر لیں گے تو سارے جو کاری ہے وہ تیار ہے اب بس باری آتی ہے فرائی کرنے کی تو گی کو میں نے فل فلیم پر فل گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں کاری ڈال دیں گے ایک کر کے ڈالیں بہت زیادہ ایک ساتھ نہ ڈالیں تاکہ آپ کو پلٹانے میں آسانی ہو اور اچھی طرح سے یہ فرائی بھی ہو تو جیسی ہم کاری ڈال دیں گے تو اس کو چھوڑ دیں گے چھیڑنا نہیں ہے اس کو فلیم کو پھر لو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تو جب نیچے سے ہلکے سے فرائی ہوں گے یہ دیکھیں ہلکیوں کے اوپر آ چکے ہیں اب ہم آرام سے اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی فرائی کریں گے اسی طرح سے ایک دو دفعہ سائٹ چینج کرتے ہوئے ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں زبدست سے ہمارے جو کھاری ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اس سے زیادہ گولڈن نہ کریں تھنڈے ہونے کے بعد مزید دارک ہو جائیں گے اب ہم اس کو نکال کر پلیٹ میں ڈال دیں گے اور جو دوسرا بیج ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہم فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں تھنڈے ہو چکے ہیں بہت ہی مزید دار یمی زبردست سے نمکین کھاری بن کر تیار ہے اس کو چائے کے ساتھ انجوئی کیجئے گا اور ڈرائی ضرور کیجئے گئے ریسی پی اور پھر کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے ریسی پی کیسے بنی تو یہ دیکھیں بہت ہی سپر کرنچی سے بنے ہیں میں آپ کو توڑکی بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شاد رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ